ہمارے سرکار سردار الاولیاء حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عن ایک دن اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں حضور غوث پاک نے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے ارض کیا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عن نے عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ میں نبی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرے گا عیسائی نے کہا ضرور تسلیم کروں گا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ قبرستان لے کر چل اور کوئی بہت پرانی قبر جس کو تو جانتا ہو بتا میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا وہ عیسائی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے حیرت سے عیسائی نے عرض کیا یہ تو اور اہم بات ہے ایسا ہی کیجئے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا کم بی اذن اللہ تو قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا سبحان اللہ